بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آنے والے آٹھ سے دس روز کے دوران موسم کی متوقع صورتحال بارشوں سردی دند اور ملک کے بالائی علاقوں میں اچھے طاقتور مغربی سلسلوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کیا ریپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائی کر دیں ریپورٹ کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا ایک سلسلہ زبردست طریقے سے اثر انداز ہوگا جس کی وجہ سے کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری بھی متوقع ہے اس دوران بالائی پنجاب اور پنجاب کے دیگر شمال مشرقی علاقوں میں بھی چند جگہوں پر مطلب اور علود رہنے کا امکان جبکہ خیبر پختونخوا بلوچستان صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم دستور خوشک اور سرد رہے گا جبکہ میدانی علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران دھند کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا فیصل آباد جہلم لاہور حافظ آباد جہر آباد سیالکوٹ سرگودہ اوکارا ناروال اور ملتان سمیت بہاول پور اور اسی طرح پشاور نوشہرہ مردان سوابی سمیت صوبہ سندھ کے بھی مختلف میدانی علاقوں میں دھند کی شدت اور سردی کی شدت میں آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آٹھ نو دسمبر سے بارشوں کا ایک اچھا سسٹم ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے تاہم پندرہ دسمبر کے بعد اچھے طاقتور اور ملک گیر سسٹم داخل ہو سکتے ہیں دسمبر کے آخر سے جنوری فروری اور مارچ کے دوران معمول سے انتہائی زیادہ بارشیں اور شدید موسمی حالات سامنے آ سکتے ہیں حضروں نے ریپورٹ کے ساتھ عجز دیجیے اللہ حافظ